ناظرین آج کے رائٹس ووچ میں ہم بات کریں گے مزاہمت کی اور وہ مزاہمت ہے انتہا پسندی کے خلاف اور وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سندھ میں جہاں پہ ایک بڑی تعداد میں سیبل سوسائٹی نے اس سوچ کے خلاف مزاہمت کا اعلان کیا ہے جس نے کئی جانے لی ہیں اور جانے لینے کا یہ سلسلہ جاری ہے ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو جس طرح بتایا کہ سندھ کے علاقے عمر کورٹ میں اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا جو نیا نام ہے وہ عمر کورٹ ہے لیکن اس کا جو قدیمی نام ہے وہ عمر کورٹ ہے اس کے اندر ایک شخص پہ توہین مذہب کا الزام لگایا جاتا ہے اس پر مقدمہ درچ کیا جاتا ہے لیکن پولیس اس کو گرفتار نہیں کرتی بلکہ اس کو مبجنہ طور پر توہین مذہب کے الزام میں ایک پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیتی ہے اس شخص جس کا نام ڈاکٹر شاہ نواز تھا اس کی لاش جب پولیس نے ورسہ کو دی تب بھی جو شدت پسند اناثر تھے انہوں نے اس کی لاش کو چھینہ اور اس کی لاش کے بے حرمتی کی اس واقعے کے بعد بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ سندھ کے اندر یہ جنونیت پسندی کہاں سے آگئی کیونکہ سندھ کو تو صوفیہ کی سرزمین کہا جاتا تھا ہم نے دیکھا کہ پھر یہی سندھ یہی سندھ کے لوگ اٹھے اور انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی ڈاکٹر شاہ نواز کی قبر کو نہ صرف ڈھونڈا گیا بلکہ وہاں پر ان کی نماز جنازہ بھی اتا گئی اور اس نماز جنازہ کی ادائیگی کے دوران ہم نے دیکھا کہ سندھ کا جو کلچر ہے وہاں کا جو لوگ میوزک ہے وہاں کا جو محبت کا جو طریقہ کار ہے اپنایت کا جس طرح سے وہ اظہار کرتے ہیں اس تمام چیزوں کے ہم نے مناظر دیکھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر امر کورٹ کے اندر ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی جس میں انہوں نے کنڈینڈ کیا ان واقعات کو اس شدت پسندی کو جو کہ اس طرح کی سوچ کا بنیاد بنتی ہے اور لوگ کو ان کی زندگیوں سے محروم کر دیتی ہے ناظرین یہ جو سندھ میں اور امر کورٹ کا جو واقعہ اور اس کے بعد والی جو ریزسٹنس ہے یہ بہت ہی سکنیفیکنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں جہاں بہت ساری چیزیں بری ہو رہی ہیں وہاں پہ ایک مصبت سوچ بھی موجود ہے وہاں پہ لوگ اس شدت پسندی کے خلاف لڑنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں سندھ میں جو شدت پسندی کے خلاف مضاہمت ہو رہی ہے اس حوالے سے ایک خصوصی ریپورٹ بھی ہمارے نمائندے شوکت قرائی نے تیار کی ہے پہلے آپ وہ دیکھیں یہ فلک شگاف نارے امر کورٹ میں احتیاج کرنے والوں کے ہیں جو مبینہ توہین مذہب کے الزام میں ڈاکٹر شاہ نواز کی حلاقت کے خلاف تھر کے مرکزی شہر امر کورٹ میں احتیاج کر رہے ہیں اس احتیاج میں سیول سوسائیٹی سمیت سندھ کے سیاسی و سماجی کارکران شریک ہوئے شرکہ کی جانب سے قتل کے ذمہ داروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا اور سندھ میں مذہبی انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر ریاست کی خاموشی کی مضمت کی گئی امر کورٹ پریس کلیب کے سامنے احتیاج میں مقتول ڈاکٹر شاہ نواز کی کمسن بچی سمیت ان کے اہل خانہ کے دیگر افراد بھی شامل ہوئے اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیوریڈی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تھے ڈاکٹر شاہ نواز کی بیٹی حریم شاہ نواز نے کہا کہ ان کے والد کو سندھ انصاف دلائے اس موقع پر ڈاکٹر شاہ نواز کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ خوف کا ماحول پیدا کر کے انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن وہ اپنے مطالبات سے دست بردار نہیں ہوں گے اس پر صبری کرنا ہے وہ تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن جو لیگل انکوائری ہے وہ تو کر رہیں گے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے ان پر تو ہم کبھی صبر نہیں کر سکتے لیکن جو ہوا تو ہو گیا لیکن ظلم کے خلاف کبھی ہم خاموش نہیں ہوں گے یہ ہماری ایک ہی دیمانڈ ہے کہ جو دی سے انکوائری کی جائے قاتل ہیں کو فور گرفتار کیا جائے جب ڈاکٹر شاہ نواز کو کوئی انویسٹیگیشن کا موقع نہیں دیا گیا کوئی انکوائری نہیں ہوئی ان کو کیوں یہ موقع دیا جا رہا ہے یہ کچھ لوگ بعض سے لوگ ہیں انہوں نے ایک قسم کے ایک عجیب سا محول کریئیٹ کیا ہوا ہے جس میں ہمارے بڑے جو ہیں اببو لوگ ہیں چاچا لوگ ہیں ان کے دماغوں دماغ میں ایک ایک خوف سا بیٹھ چکا ہے جس کو جو خوف ان کے دہنوں میں اس طریقے سے مبتلات ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کرنا کیا ہے کیا نہیں نہ وہ آنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے انفلنس ہے انفلنس کی وجہ سے وہ آج اس دھرنے میں بھی شرک نہیں ہوتا ہے اگر ہاسپیٹل میں ہوتا تھا کوئی غریب آتے تھے تو اس کو جیب کے پیسے دے کے اس کو علاج کرواتا تھا لیکن یہ سارا کام پولیس نے کیا ہے جب یہاں سے پولیس گئی ہے اس کو پکڑنے کے لیے تو تم لوگ آرام سے لے کے تم لوگ عمر کوٹ میں آونا پھر تمہارا کونسا حق تھا جو آپ نے میر پرخواس میں دے کے اور اس کو مرایا کیوں اور اس کے بعد اس کا باپ اکیلا لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا لیکن اس کی لاش کو بھی نہیں اس کے آدھے پاؤں زمین میں تھے وہ آدھے پاؤں کٹ گئے اس کے رستوں میں یہ ظلم نہیں ہے سیول سوسائٹی کے نمائندو اور سیاسی کارکنان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات انسانیت کا قتل ہیں یہ احتجاج ہر اس مظلوم کے لیے ہے جس کے آواز نہیں سنی گئی پنجاب میں کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے کیپی میں کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم یہاں بھی جمع ہوئے ہیں جس ایک ڈاکٹر کے لیے جمع نہیں ہوئے یہ انسانیت کے لیے جمع ہوئے ہر ان انسان کے لیے جمع ہوئے جس کی آواز نہیں سنی گئی جس کو موقع نہیں دیا گیا جس کو کور تک نسائی نہیں دی گئی اور جس کے پاس وہ پلیٹ فارم موجود نہیں تھا جو ان لوگوں کے اور شدت پسندوں کے پاس موجود تھا تو ہم ہر انسان کے لیے کڑے ہوئے ہیں جو سندھ کی ہسٹری ہے تو سندھ پیار محبت امن اور رواداری والی درسی ہے سندھ میں کبھی بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں لیکن یہ انتہا پسندی مائیگریٹ ہوئی ہے ریلی میں مطالبہ کیا گیا کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے اگر ان کی گرفتاری نہ ہوئی تو ان کا احتجاج جاری رہے گا شوکت کورائی وائیس پکٹ آٹنیچ امرکوٹ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر امرکوٹ کے واقعے کے خلاف ایک رد عمل آ رہا ہے اور اس کو بہت سارے لوگ لیڈ کر رہے ہیں جس میں وہاں کے لوگ پنکار شامل ہیں وہاں کے آرٹسٹ لوگ شامل ہیں تو اس حوال سے ایک بہت ہی مصبت پیغام بھی جا رہا ہے اس ٹائم آج ہمارے ساتھ جوائن کریں گی سندھو نواز گھانگرو صاحبہ وہ بھی اس ہر ابل دستے میں شامل ہیں جو کہ امرکوٹ گئی انہوں نے وہاں لوگوں کو موبیلائز کیا اور وہاں پہ نواز جنازہ ادا کیا گیا ڈاکٹر شاہ نواز کا اور وہ جو تھی ہم نے دیکھا کہ ایک تصویر بھی وائرل ہوئی جس میں وہ ایک ہندو پریم کولی صاحب تھے جنہوں نے ڈاکٹر شاہ نواز کی علاج کو بچایا تھا ان کے ہاتھ چوم رہی تھی وہ سندھو نواز گھانگرو صاحبہ تھی اور وہ اس ٹائم جو ہے لیڈ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جو سندھ کا اصل چہرہ ہے ہم اس کو مسک نہیں ہونے دیں گے سندھ کے جو ایسنس ہے جو صوفیہ کی دھرتی ہے اس کو قائم رہنا چاہیے تو بہت شکریہ سندھو نواز گھانگرو صاحبہ آپ کا رائٹس وچ کو جوائن کرنے کا میرا جو پہلا آپ سے سوال ہے وہ ہے بھی یہ کہ لوگوں کو جب امرکوٹ والے واقعے کا پتہ چلا تو ان کو شوق یہ لگا کہ اس طرح کا واقعہ سندھ میں کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ عام طور پر سندھ کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس شدت پسندی سے اور مذہبی انتہا پسندی سے دور رہتے ہیں تو سندھ میں اس واقعہ کا ہونا آپ کے لئے کتنا بڑا لمحے فکریہ ہے دیکھیں کافی عرصے سے امرکوٹ اور یہ متھی تھپاکہ یہ جو سارا کھتہ ہے وہاں پہ کیونکہ زیادہ تر جو پابلیشن ہے وہ ہندو جو ہمارے بھائی ہیں ان کی ہے تو وہاں پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا کہ سائن امر جلیل جو ہے ہمارے عدیب رائٹر ان پر بھی وہی ملہ ہے عمر سرہندی جو بار بار آئے دن کسی نہ کسی پر جو ہے فتوائے لگاتے رہتا ہے کبھی سائن امر جلیل پر کبھی جو ہے شکر مالی پر کبھی کس پر کبھی کس پر تو اس پورے کھتے میں پورے علاقے کا محول یہ خراب کرنا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ وہاں کے جو ہندو بھائی ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں اور کیونکہ ان کی شاپس اور ان کی بزنس جو ہے تو ان کو یہ نقصان دینا چاہتے ہیں ان پر کبضہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ ایک ڈاکٹر اٹھارہ گریٹ کا آفیسر وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ میری بات سنی جائے میری بات سنی جائے میں کافی عرصے سے فیس بک کی آئی ڈی استعمال نہیں کر رہا میں مجھے وضاحت دی جائے لیکن جب ان کی گھر والوں نے ڈاکٹر شاہنواز کو پولیس کے تحویل میں اس لیے رکھا کیونکہ یہ ادارہ ہمارے تحفظ کے لیے بنے ہیں لیکن انہی آفیسرز نے جو ایس ایس پی میرپرکہ سے ایس ایس پی عمر کوٹ ہیں ڈی آئی جی جاوید جسکانی ایس ایچ او سندری اور باقی جو آفیسر سے انہوں نے ہی جو ہے جھوٹا ایک ڈراما بنا کے انکاؤنٹر کیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ عدالتوں سے اوپہ اس ملک کے اندر آئین بھی ہیں قانون بھی ہے آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے معورہ عدالت قتل کریں آپ جو ہے ان عمر سرہندی جیسے ملے جنونی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو متمن کرنے کے لیے آپ نے ایک اٹھارہ کریٹ کے آفیسر کو قتل کر دیا بنا ان کی بات سنیں تو ایک ایسا انسان جو صوفی صفت انسان جو ملنگ انسان ہے جو انسانیت سے محبت کرنے والا انسان ہے ان کے گاؤں والے ان کے والد ان کی بالدہ ان کی جو وائف ہے ان کی جو بیٹی ہے حریم وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بابا جو تھے وہ یہاں گاؤں میں بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بیٹا تھا وہ جو ہے ملاد ہوتی تھی تو ان کی مدد کرتا تھا وہ جو ہے پانچ وقت نماز پڑھتا تھا تو عمر کوٹ میں جہاں پر دنیا بھر میں سندھ کی جو پہچان ہے وہ رواداری امن پیار ہے اور اس شناکت کو یہ جلانا چاہتے ہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں ایک لاش کو آپ نے جلایا پھر اس کی بے حرمتی کی ان کی گھر ان کی والدہ ان کی جو گھر کی عورتیں ہیں آپ کے ان مولویوں ان جنونی شدت پسند لوگوں کی پیچھے بھاگتی نہیں کہ پلیز خدارہ کی لاش ہوئے دے دے تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑا ظلم میں ہم کس کس قسم کی ریاست میں رہتے ہیں ہم یہ کس قسم کی ریاست ہے یہ کس قسم کی اسٹیٹ ہے کہ جہاں پولیس جو ہے جو ہمارے دارے تحفظ کے لیے بنے ہیں وہی ہمیں قتل کریں رات و را ہمیں اٹھائیں کسی جھوٹے الزام کی ہمیں موقع بھی نہ دیں انویسٹیگیشن نہ انویسٹیگیشن ہو نہ وضاحت کا موقع دیا جائے اور ہمیں قتل کیا جائے اور یہ سمجھتے ہیں یہ پولیس آفیسر سمجھتے ہیں یہ شدت پسند جنونی عمر سرہندی جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر کوٹ مٹی پورے سندھ کا محول خراب کریں گے اور یہاں سندھ کی جو باشور عوام ہیں جو شاہنایت سندھ کی پہچان شاہنایت سے ہے جنونی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سالوں سے آپ کو جو ہے ریاست یہ پال رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کل عمر کوٹ میں ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح عمر کوٹ کی عوام جو ہے باہر نکل کے آئی ان مولویوں کی خلاف تو میں سمجھتی ہوں کہ جو مولوی یہ جنونی سرہندی عمر سرہندی جیسے لوگ ہیں انسانیت کے گون کے پیاسی جو یہ لوگ ہیں ان کو یہ بھول ہے کہ آپ سندھ کو تباہ کریں گے اور آپ ان کو ہم جلنے دیں گے ایسا ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے سندھ نواز خانگرو صاحبہ یہ آپ نے ہی بات کی ہے کہ آپ بیسیکلی اس کو ایٹریبیٹ کر رہی ہیں کہ اور یہ ٹویٹر پہ بھی ہاشٹیک چل رہا ہے جو یہ سندھی ہیومن رائٹس آکٹیویس کی طرف سے کہ ملہ گردی اب اور نہیں تو مگر دیکھا جائے کہ جس طریقے سے ایک یعنی یہ تعداد کہ لوگ جو موبیلائز کیے تھے انیشل پروٹیسٹ میں جس کے وہ جو کہہ رہے تھے کہ جو یہ ڈاکٹر شاہ نواز ہیں ان کے اوپر ایک ایف آئی آر ہونی چاہیے تو یہ صرف ملہ گردی سے نہیں اتنے لوگیں کھٹے ہوتے اس کے پیچھے ایک عام طور پر کوئی ایک ایڈیولوجکل یا ایک پولٹیکل فورس ہوتی ہے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ صرف ایک آدمی لیسے یہ عمر سرہندی ہے یا پھر جو ملہ برگیڈ ہے یہ یہی رسپورسبل ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی elements involved تھے اس پورے واقعے میں دیکھیں یقیناً اور بھی elements ہوں گے ریاست جو ہے ان کو پال رہی ہے ریاست جو ہے ان کا تحفظ کر رہی ہے مطلب یہ کہاں ہوتا ہے کہ ایک ملہ کہہ رہا ہے اٹھ کے کہ آپ اس کو قتل کریں ان پر یہ الزام ہے اور آپ مطلب investigation نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا یہ confirm بھی نہیں ہوا کہ ہوا کیا ہے اور آپ مطلب ہو تو ایسا بھی سکتا تھا کہ جس طرح شیربانوں نے وہ جونئر آفیسر تھی لاہور میں ہو تو ایسا بھی سکتا تھا کہ وہ اس crowd کو جو ہیں سنبھالتے وہ ان ملوں کے جو ہے harassment میں خود بھی وہ جو ہیں ان کے کہنے میں نہ آتے ان کو جو crowd کو جو ہے سنبھال سکتے تھے لیکن اور ایسا ہی واقعہ ڈیٹھ دو سال پہلے ہدراباد میں بھی ہوا اس وقت جو ہے امجد شیخ جو تھے وہ اس بھی تھے اور ایسا ہی واقعہ ہوا کہ جو مارکیٹ ہے مین وہاں پر ایک دکان پہ کوئی اشیو تھا اور ایک ہندو جو فیملی تھی ان پہ یہ الزام لگایا کیا پولیس اور ریاستی اداروں نے مل کر اس crowd کو جو ہے ان کو ڈننے بھی لگائے اور ان کو صحیح سمجھایا کہ مطلب آپ اس طرح جو ہے ہر کسی پر الزام نہیں لگا سکتے اور دو منٹ کے اندر وہ crowd یہاں وہاں ہو گیا تتر بتر ہو گیا اور دوسرے دن پتا چل گیا کہ یہ سارا ڈراما تھا یہ سارا جھوٹ تھا ایک دکان کی وجہ سے یہ مسئلہ تھا تو میں سمجھ ہوں کہ عمر کوٹ میں بھی ایسا ہو سکتا تھا ہم سیکیولر ہیں ہم سیکیولر پارٹی ہیں اور یہاں پر ہوا کیا ہوا یہ کہ اس پی لیول کو آفیسر ملوث انہوں نے قتل کیا پھر جو پی پی کے ایم اے وہ جو ہیں اس ڈی آئی جی کو اس پی نشاور ہو رہے ہیں تو یہ ریاست اس میں خود پورا یہ ایک ڈراما بنایا گیا جو کہ ان کا ڈراما مکمل طرح سے فیل ہو گیا سندو نواز گھانگرو صاحبہ ساتھ ساتھ میں پی 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 کی ابھی ہیومن رائٹس سیل ہے انہوں نے بھی سخت مزمت کی ہے تو پارٹی ہے وہ ابھی کنٹرول میں بھی ہے جو ان کی مختلف امن اے ہیں کوئی اپنے ساب سے ایکٹ کر رہا ہے وہ بات سمجھ آتی ہے بٹ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی 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 کی بھی ایک انڈرسٹیننگ تھی دیکھئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو پڑھے لکھے انسان کو راتو رہا اٹھایا جائے اور اس میں ایس پی ڈی آئی جی ایس ایس پی انوالڈ ہوں اور ایم پی اے جا رہا ہے ایم اے جا رہا ہے اور ایم اے ابھی تک وہاں اچھا چلے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم انوالڈ نہیں ہیں تو ایم اے ابھی تک ان کو آپ نے ہٹایا کیوں نہیں ہیں آپ جو ہیں ان کو بچا کیوں رہے ہیں ایس ایس پی جو عمر کوٹ ہے اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے جو ان کی فیملی کہہ رہی ہے بار بار کہ یہ ایس ایس پی رضا بلوچ اور ان کی پوری ٹیم ہمیں تھریٹ کر رہی ہیں ہمیں جو ہیں مسلسل ہم تھریٹ میں ہیں ہمیں جو ہے پولیس کی گاڑیا جو ہیں ہمیں ڈسٹراب فلوپ ہوا اور جب جو ہیں زیال انجار اور منسٹر سعدہ شاہ نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ فون پر رابطے میں تھے اور کراچی سے ہم نے جو ہے ان کو گرفتار کیا تو گرفتار کیا تو انکاؤنٹر کیسے ہوا اور آپ کے جو ہے ایم ایس جو ہیں اس معاملے میں جب اجرک انہوں نے پہلائے انہوں نے پھول جو ہے جو ہے نچھاور کیے تو آپ نے ان پر ابھی کوئی کاروائی کیوں نہیں کی جب آپ کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہلے جو ہے کبھی آپ خود کو سیکیولیو کہتی ہے کبھی جو ہے لبرل کہتی ہے اور اچھا جب یہ پھر جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے یہ شہید اپنی شہیدوں کی پیچھے چھپتی ہے ہم نے دیکھا کہ پولیس کچھ پولیس آفیشلز کے خلاف کاروائی کچھ کو سسپینٹ کیا گیا وہ بھی معاملہ چل رہے دیکھن آپ نے نام لیا عمر سرہندی کا کیا ان کے خلاف بھی کانونی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے دیکھیں عمر سرہندی یہ وہی ملہ ہے جنونی شدت پسند جو کچھ سال پہلے انہوں نے عمر جلیل صاحب پر فتوہ جاری کیا کہ پچاس لاکھ ہم ان کے سر کی قیمت رکھتے ہیں اگر اس وقت ان کو گرفتار کیا جاتا ان پر کاروائی کی جاتی تو میں سمجھتی ہوں یہ اتنا بڑا واقعہ نہ ہوتا کوئی نہیں ہوئی ابھی تک کوئی بھی نہیں ہوئی آپ یہی تھا انہوں نے بدین میں سندھو نواز کا پتلا جلانے کی کوشش کی انہوں نے مصور لہار کا پتلا جلانے کی کوشش کی اور پھر پولیس نے ان کو کنٹرول کیا لیکن اعتجاج بلکہ انہوں نے کیا اور ابھی بھی یہ چپ نہیں بیٹھے ابھی بھی دھمکار ہیں کہ آپ کو ہم قتل کریں گے ابھی بھی آپ سوش میڈیا پر ملے جو ہیں سٹیج پہ فتوائیں دے رہے ہیں تو آپ جو ہیں عمر سرہندی کو ابھی تک گرفتہ کیوں نہیں کیا گیا ہم نے دیکھا کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں خوف و حراس کی کیفیت تاری ہو رہتی ہے لوگ پھر اس واقعے پہ بات ہی نہیں کرتے تو یہ سندھ جو آپ لوگ ہیں جو آپ نے نام لیا مسہود لوہار صاحب کا فقیر صاحب کا آپ لوگ کے اندر اور آپ کا آپ نے لیڈ کیا آپ لوگ کے اندر یہ ریالیزیشن کہاں سے آئی کہ نہیں ہم اس واقعے ریالیزیشن کہاں سے آئی اور کیا آپ لوگ بھی کسی دھمکی کے زیرے اثر ہیں اس ٹائم دیکھئے ریالیزیشن تو پہلے دن سے تھی ریالیزیشن پوری سندھ کے اندر تھی در بھی تھا لیکن خوف تھا لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے پڑھے لکھے لوگ اتنا ڈر گئے تھے خاص کر جو عدیب ہیں عمر کوٹ میں رہنے والے بات وہی ہوتی ہے کہ اگر آج ہم اسٹین نہیں لیں گے تو یہ کل کو اٹھ کے ہم پر بھی فتوائی لگائیں گے یہ کل کو اٹھ کے پھر گھر گھر میں کسی دشمنی ہے تو آپ پر بھی فتوائی لگائیں ان کو بھی قتل کریں تو ہم اپنی وہ سند جو ہزاروں سالوں سے سند کی دنیا کے اندر پہچان ہے سند جو شاہ انایت کی دھرتی ہے سوفی بزرگوں کی دھرتی ہے سند جو سچل سر مس کی دھرتی ہے حدر بخشتوئی کا جو ہے ان کی محنت ہے سائنجی ایم سید کی محنت ہے رسول بش پلیجو صاحب کی محنت ہے ابراہیم جویو صاحب کی محنت ہے تو جو محنت انہوں نے کی ہے وہ رائیگان تو نہیں جا سکتی تو جو ہیں گھروں سے بھی عورتیں نہ نکلیں کل جو کہیں گے میوزک بھی حرام ہے کل جو کہیں گے اگر ڈانس بھی حرام ہے تو ان کے کہنے پہ تو کچھ ہی ہو سکتا جو بلاسفمی کو استعمال کرتے ہیں وہ بیٹھ گئے یہ چیز پھر سوات میں بھی نظر آگئی کہ مدیان میں جب یہ ہوئی تھی لنچ میں ہو گیا بلوچستان میں بھی شخص بلاسفمی کے الزام کے اندر ایک پولیس آفیسر نے ان کو قتل کر دیا تھا تو ان کی فیملی اور ساتھ میں قبیلی نے انہوں نے ماف کر دیا ان کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ what is it about the sindhi spirit جس نے اس چیز کو اب یہ حد تک یعنی کافی violent incident تھا جس طریقے سے corpse کو ڈیس کریٹ کیا آج تک یعنی کہ اس لیور کا incident اب لوگوں نے کبھی پڑھا نہیں نہ سنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے what is it about the sindhi spirit جو اب یہ resistance کر رہی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے اس سے پھر سندھ ہے اس کے اندر یہ بلاسومی کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے دیکھئے ریاست جو ہے ملاؤں کو پال رہی ہے تو آج جو سندھ مضامت جس طرح سے کر رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ بنا ڈرے لوگ ہزاروں کے تعداد میں عمر کور پہنچتے ہیں بنا اس فکر کے ہمارے ساتھ کیا کریں گے یا کیا ہوگا وہاں پر تو میں سمجھتی ہوں یہ مضامت ہے یہی ان ملوں جنوری لوگوں کو کمزور کرے گی اور ریاست یہ دنیا کے اندر جو پیغام کیا ہے سندھی لوگوں کا کہ سندھ جو پور امن دھرتی ہے رواداری امن پیار ان کی یہ شناخت ہے اور اس شناخت کو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہزاروں سالوں سے سندھ اسی پہچان کے لیے لڑ رہی ہے ہماری دھرتی جو کوئی بھی ملا کوئی بھی جنونی کوئی بھی دہشتگرد عمر سرہندی جیسا جو اٹھ کے ہماری دھرتی کو تباہ نہیں کر سکتا جلا نہیں سکتا تو ہم سمجھتے مضاحمت ہر جگہ ہونی چاہیے ملوں کے خلاف ہونی چاہیے ملے اور جو دہشتگرد ہیں یہ لوگ جو ہیں ان کو کیا پتا انسانیت کا تمہیں سمجھتی ہوں کہ مضاحمت کرتی رہے گی بہت شکریہ سندھ نواز گھانگرو صاحبہ آپ کا اور آپ ہمیں بڑی تفصیل سے پسے منظر بتا رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر لوگ نکلے اور لوگوں نے مضاحمت کی اور اس شدت پسند اور انتہا پسند سوچ کو انہوں نے مائنس کیا اس کو مصرد کر دیا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئی روز پاکستان کے مختلف حصوں میں اس طرح کے جنونیت کے واقعات ہوتے رہتے ہیں